امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں پیاری دوستوں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ یاد کریں گے کہ کسی نے آپ کو کوئی عمل بتایا ہے پیاری دوستوں گھبرائیے نہیں بہت ہی آسان عمل ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے اور آپ اسے ضرور کیجئے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہے ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان عمل ہے آپ گھبرائیے نہیں اس عمل کو ضرور کیجئے اور ضرور کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے پیاری دوستوں یہ عمل آپ کی دولت میں اتنا اضافہ کر دے گا آپ کے رزق میں آپ کے پیسوں میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ یہ عمل کرنے کے دیر ہی ہوگی کہ کچھ ہی منٹوں میں گھر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو حیران کر دے گا جی ہاں میرے دوستوں یہ عمل ماچس کی تیلی کا عمل ہے ماچس کا عمل یاری دوستو ماچس جو کی ہر گھروں میں موجود ہوتی ہے چاہے وہ کسی غریب کا گھر کیوں نہ ہو یا پھر کسی امیر کا گھر کیوں نہ ہو ماچس تو ہوتی ہی ہے ہمارے گھروں میں ہر گھر میں ماچس ضرور رکھی ہوتی ہے جو کی کچن میں موجود ہوتی ہے اور ہمارے چھوڑے کے پاس موجود ہوتی ہے ہم گھر میں کھانا پکانے کے لیے چائے بنانے کے لیے یا کچھ بھی پکانے کے لیے ماجز کا استعمال کرتے ہیں چولے کو جلا کر ہم اپنے کھانے وغیرہ بناتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک دہاڑی دار مزدور جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پکتی ہے وہ بیچارہ بھی آج مہنگائی کی رونے رو رہا ہے اس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیوی بچوں اور پریوار کی وجہ سے گھر کے اخراجات اور کھرچوں کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہے یہاں تک کہ چینی گھی آٹے دال سب کچھ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں یعنی ایک غریب جس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ وہ بھی نہیں پورا کر پا رہا شوق تو شوق ضرورتیں بھی غریب پورا نہیں کر پا رہے اپنی یعنی دوستو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جب بھی پریشانیاں آئیں دوسرے پریشانوں ہوں ایک مسلمان کو ہرگز نہیں پریشان ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسے رب کے ماننے والے ہیں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ بڑا عطا کرنے والا ہے اور وہ تو کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو میری پیاری دوستوں آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ کو ضرور کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ مانچس آپ کے گھر میں دولت کی آگ لگا دے گی پیاری دوستوں آپ کو سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ مانچس گھر میں کیسے دولت کی آگ لگا دے گی پیاری دوستوں ایک پانچ روپے کا جو سکہ ہوتا ہے میں اس کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیاری دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور عمل جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پیاری دوستوں اگر آپ میں سے جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا بہت سے ایسے بھی دوست احباب ہیں جو ہماری ویڈیوز کو ریگولیٹ دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیاری دوستوں دھیان دیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کے اس بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ بکل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے آل پہ ضرور پرویس کر لیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں پیاری دوستوں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اب یہ بالکل فری ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس کی ریچ بڑھ سکتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کم سے کم اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی پریشان حال تک کسی مجبور تک پہنچ جائے کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے کہ آپ کو ایک نئی مجس لینی ہے آپ کو دو روپے میں مل جائے گی اور وہ نئی مجس لے کر آپ کو اپنے چولہے کے پاس رکھ لینی ہے اور پیاری دوستوں آپ کو اس مجس کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے ایک نئی مجس لے کر دکان سے اس میں پانچ روپے کا سکھا رکھ دیں اور پیاری دوستوں جب بھی صبح کے وقت ناشتہ بنائیں دوپہر کے وقت کھانا پکائیں رات کے وقت کھانا بنائیں یا جب چاہیں پکائیں کوئی بھی چیز آپ چولے پر بنائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ماچس کی ایک پیلی نکال کر آپ کو آگ جلانی ہے تو تیلی نکالنے سے پہلے آپ کو وہ سکہ یعنی وہ پانچ روپے کا سکہ باہر نکالنا ہے ماچس سے تو آپ کو ماچس سے وہ سکہ باہر نکال کر اس پہ اللہ پاک کی آپ کو یہ اسم مبارک پڑھ لینے اللہ تعالیٰ کی نام پڑھ لینے ہیں اللہ تعالیٰ کی مبارک نام یہ ہے اللہو المقسط الباسط پیاری دوستو ایک بار ہم پھر پڑھ دیتے ہیں آپ دھیان سے سنیں اللہو المقسط الباسط آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہو المقسط الباسط آپ کو ماچس کی ڈبی سے ماچس کے ڈبے سے آپ کو وہ پانچ روپے کا سکہ نکال کر اس پر یہ پڑھ کر پھوک مار دینی ہے میری پیاری دوستو ہر تیلی کو استعمال کرتے وقت یعنی جب بھی آپ کھانا پکانے کے لیے ماچس کی تیلی استعمال کریں تو ماچس کی تیلی نکالنے کے ساتھ ساتھ وہ پانچ روپے کا سکہ نکال کر ہاتھ میں رکھ کر یعنی ہاتھ میں پکڑ کر اللہ پاک یہ مبارک نام پڑھ لیں اور اس پر پھونک مار دے اور پھر دوبارہ اس سکے کو یعنی اس پانچ روپے کے سکے کو ماچس میں رکھ دے دوبارہ جب بھی ماچس کی تیلی استعمال کریں ماچس کو استعمال کریں تو ماچس میں سے اس سکے کو نکال کر اس پہ یہ اللہ پاک کے نام پڑھ کر بھونک مار کر آپ کو دوبارہ ماچس میں رکھ لینا ہے اور ماچس کو استعمال کرنا ہے جب جب استعمال کریں کسی بھی وقت استعمال کریں یہ عمل لازمی کریں یہ کام ضرور کریں چاہے آپ دن میں تین دفعہ ماچس استعمال کرتے ہیں دو دفعہ استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں چار دفعہ پانچ دفعہ جتنے بھی دفعہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے آپ استعمال کریں اور میرے پیاری دوستوں اکثر ہمارے گھروں میں چولے کو جلانے کے لیے لائٹر یوز ہوتے ہیں ماچس بہت کم یوز ہوتے ہیں تو ہماری قرائے مانے آپ لائٹر نہ یوز کریں آپ ماچس یوز گیا کریں اور اس پر یہ عمل کریں اور جس طریقے سے ہم نے بتایا اس طریقے سے آپ ماچس کو استعمال کریں یعنی ماچس استعمال کریں جب جب استعمال کریں ہر دفعہ ماچس میں سے سکھے کو نکالیں اس پر یہ عمل پڑھیں اور پھر اس پر پھونک ماریں اور دوبارہ ماچس میں رکھ دیں اور تیلی کو استعمال کر لیں جب جب جس وقت آپ کو استعمال کرنا ہو یہ عمل لازمی کریں اسے اپنا معمول بنا لیں یعنی آپ اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اور پیاری دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس دل وہ ماچس کھالی ہو جائے یعنی تمام تیلیاں ختم ہو جائے ماچس کے اندر صرف وہ پانچ روپے کا سکھا باقی رہ جائے تو آپ کو وہ سکھا نکال کر اللہ تعالیٰ سے اپنے روزی رزق میں پیسوں میں مال و دولت میں برکت کے لئے ترقی کے لئے دعا کرنی ہے پھر اس سکھے پر پھونک مار دینا ہے اور اس سکھے کو کسی بھی فقیر کو دے دینا ہے یعنی کسی ضرورت مندر مانگنے والے کو دے دیں یعنی اس سکھے کو اللہ کی راہ میں دے دیں کسی بھی فقیر کو پیاری دوستوں چاہیے تو آپ صرف وہ پانچ کا سکھا ہی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بنجائش ہے تو ضروری نہیں کہ آپ صرف پانچ روپے دیں گے آپ چاہیے تو اس میں دس بیس تیس چالیس پچاس روپے یا جتنے بھی روپے آپ چاہیے اس میں ایکسٹرا ملا کر پانچ روپے کے سکھے کے ساتھ دے سکتے ہیں یعنی آپ جتنی بھی پیسے اگر غریبوں کو دے تو اس میں یہ پانچ روپے کا سکھا ملا کر دے سکتے ہیں کسی فقیر کو اور ورنہ صرف اور صرف آپ پانچ روپے کا سکھا بھی دے سکتے ہیں اور پیاری دوستوں اس فقیر سے کہیں کہ میرے کاروبار کے لیے میری کام کے لیے میری نوکری کے لیے میرے معلود اور دولت کے لیے میرے کام کے لیے دعا کریں روزی رزق میں میرے برکت کے لیے دعا کریں اس فقیر سے کہیں میرے پیاری دوستوں آپ یقین کریں کہ وہ سکہ صرف فقیر کے ہاتھ میں رکھنے کی دیر ہوگی کہ آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا رزق آنا شروع ہو جائے گا ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے میری پیاری دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ جس دن سے آپ یہ عمل سٹارٹ کر لیں گے یعنی شروع کر لیں گے اس ہی دن سے یعنی اس ہی دن سے آپ کو اس کا اثر ملنا شروع ہو جائے گا اور ایسا آہستہ آہستہ اثر ملنا شروع ہوگا کہ اگر وہ پانچ کسی کا آپ فقیر کے ہاتھ میں تھما دیں گے تو سمجھ لیں آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی اور اتنی تیزی سے پیسہ آپ کے گھر میں آنے لگے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اس عمل نے کتنا فائدہ دیا ہے یہ جھوٹا سا عمل آپ خود بھی کریں اور اپنے تمام دوست احباب بہن بھائیوں میں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور آگے یہ کسی ضرورت منطق پہنچ جائے میری پیاری دوستو آپ چاہیں تو صرف ایک ماچس تک ہی عمل کریں اور ایک ماچس ختم ہو جائے تو اس عمل کو بند کر دیں ورنہ آپ چاہیں تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں پھر سے آپ ماچس لیں پھر سے پانچ روپے کا سکہ رکھیں اور کرتے رہیں عمل تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پیاری دوستو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا ہزار واللہ کے بندے اس دعا میں شامل لیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی ضرور شامل لیں گے آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نماء کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں میلے کو چیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت کے مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور جتنے بھی دوست احباب دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ہم سب کی ہر نیک وجہز دعا کو قبول فرما ہم سب کی ہر نیک وجہز حاجت کو پورا فرما مولا تعالی جو بھی رزگار ہیں انہیں اچھا رزگار عطا فرما مولا تعالی جو نوکری کے لئے پریشان ہونے اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ عنصر و اجل جن کے دکانیں ہیں کاروبار یا جو جس بھی کام میں لگے ہو ان کی اس جائز کام میں جو جس جائز کام میں لگے ہو مولا ان کی اس جائز کام میں اس کے نیک وجہز حلال کام میں برکتیں عطا فرما مولا تعالی جو بھی اولاد ہونے نیک و صالح اولاد عطا فرما جن بھائی بینوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے پیاری سے پیاری رشتے کا غیب سے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ اپنے پیاری محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما پیاری دوستو کومنٹ باکس میں جائیے آمین ٹائم کیجئے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں آپ کی ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے ہمارا کام تھا یہ عمل آپ تک پہنچانا اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے پہنچا دیا اب آپ اسے آگے ضرور پہنچائیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا ملتے ہیں سی کسی پیاری ویڈیو میں پیاری دوستو ہمیں دیجئے اجازت اس بار پہ کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ